اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپنگ ہے وہ انٹروڈکشن آف بائیولوجی 11 کلاس کے فرس چتر کا فرس ٹوپک بائیولوجی بائیولوجی دو بڑ سے ملتے بنا ہے بائیو میں لائف اور لائیو میں سٹڈی مطلب کہ سٹڈی آف لائیف سٹڈی آف لیونگ تینز دنہ جاندہ ہم سٹڈی کو بائیولوجی کہتے ہیں اس کا لیکٹر مینز ہے سٹڈی آف لائیف لائیف کی زندگی کے بارے میں سٹڈی مطلب سٹڈی کرنا بائیولوجی کراتا ہے بائیولوجی کو سٹڈی کرتے ہیں ان کو کرتے ہیں بائیولوجیسٹ جن کو بائیولوجی مطابق علم ہوتا ہے ان کو بائیولوجیسٹ کرتے ہیں سائنٹسٹ آف بائیولوجیسٹ ڈیل سائنٹسٹ آف بائیولوجیسٹ کیا ہو کرتے ہیں ڈیلز with living part of nature and non living things ڈیلز گذه علیہ جوLIF کیا ہے لائف کے پارے میں ٹھوٹھا گیا سب سے پہلے 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 کفلی cuales JV کھاتے ہیں為什麼 ہے جو جانے ان سب کو سٹیڈی جو کرتے ہیں پتیولوجیس کہتے ہیں تو بہتیولوجیس نے کوئی لائف کے مطلق پر جواب نہیں دیا کہ لائف کیا اس کے بعد جناب سوال کیا گیا فیلوسفا سے سٹیڈی آپ فیلوسفی کو فیلوسفی کے بعد میں سٹیڈی کرتے ہیں ان سے جب سوال کیا گیا تو وہ بھی اس سوال کے جواب دینے میں نکام ہوئے کہ one is life جب یہ ہی سوال پائے گا جس سے کیا گیا سائنٹسٹ آبائی لوگ سے کیا گیا تھا اس نے یعنی کریکٹریسٹکس بتائے جو مقامل طور پر بازہ کر دیتے ہیں کہ لائف کیا رہا ہے living things کیا ہیں اس نے بتایا ہائیلی اورگنائزڈ بوڈی ہائیلی اورگنائزڈ بوڈی مطلب کہ جو چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کر جو چھوٹے 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 پار سے مل کر بوڈی مل ہی اس کے بعد اس نے جائے کونس نیکس انٹائیٹیز سٹرکچر کونس نیکس ہوتا ہے کیا گروہ جو گروہ کرتے ہیں سوٹا جیسے بڑے ہوتے ہیں مطلب بچہ جیسے جاندار ہے جو پیدا ہوتا پھر وہ بڑا ہوتا ہے گروہ ہوتا ہے تو وہ living things ہے گروہ کرتے ہیں کمپوز جو ایک اور ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہوتی ہیں جو بوڈی ایک اور ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہوتی ہے وہ living part میں آتی ہے اس کے بعد produce of suffering جو بچے پیدا کرے جو اپنی نسل کو آکے بڑھائے وہ living things ہوتے ہیں contain genetic problem جن کی اندر genetic problem جو رہتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے اندر جو genetic problem جن کی بیماری ہے نسل در نسل باپ میں وہ بیماری کے بچے میں پھر اس کے بچے میں یہ genetic problem بھی آتا ہے can require and lose energy جو energy پیدا بھی کرتے ہیں can require and use of energy جو انرجی کو استعمال کرتے ہیں اور پیدا بھی کرتے ہیں can carry out and control نہیں chemical reactions ہمارے جسر میں بہت سے chemical reactions ہوتے ہیں take action کو control کرتے ہیں living things up like chemical reactions کو تو control کرتے ہیں response in their environment response in their environment تو environment کے مطابق response کریں بسال کے طور پر اپنا جانے گرمی ہے تو تلوی کے مطلق اپنے آپ کو ڈاملے پھر پہنے شروع کر دے یا کوئی بھی اس طرح کام کرنا شروع کر دے جو گرمی سے بچا جا سکے کیایا سلطی آجائے تو گرم موتے پھر پہنے شروع کر دیں مطلب انہائی منٹ کے مطابق اپنا response آئے کریں یہ کچھ characteristics جو virus سے دیئے دے اس سے متعلق پتہ لگ جاتا ہے جو آج کے لئے ہمارے پر پکھا نیکس انشاءاللہ ہمیں بلانچوں گرہ جوان کفشید سے پٹیں گے اگلے لیکچرز میں آج کے لئے اتنا ہی شکریہ